یہاں آپ نے نیچے آنا ہے اور نیو بکس کے بینر پر کلک کرنا ہے یہاں آپ نے سب سے پہلے ریجسٹریشن کروانی ہے ریجسٹری کا بٹن دبا کر یہ ریجسٹریشن فارم فیل اوپن ہو جائے گا یہاں آپ نے اپنا یوزر نیم انٹر کرنا ہے یہ یوزر نیم آپ نے اپنا ڈیزائر یوزر نیم فرد کریں آپ اپنا نام ہی رکھ لیتے ہیں جیسے آپ کا نام ہے سلمان 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 اس طرح کوئی بھی یوزر نیم آپ چوز کر سکتے ہیں اس کے بعد کوئی بھی پاسورڈ آپ اپنے مرضی سے چوز کر سکتے ہیں لیکن یہ پاسورڈ کے لحاظ سے کچھ شرائط ہوتی ہیں کہ یہ پاسورڈ جو ہے یہ اٹلیسٹ چھے ڈیجٹس کا ہونا چاہیے ہیں اس سے زیادہ ہونا چاہیے آپ نے پھر دوبارہ پاسورڈ انٹر کرنا ہے یہ یوزر نیم اور پاسورڈ جب آپ ریجسٹر ہوں گے لوگن ہوں گے اپنے اکاؤنٹ میں تو وہ بھی ضروری ہوں گے اس کے بعد ایمیل اڈریس اپنے اپنا انٹر کرنا ہے اس کے بعد اپنا الیرٹ پر ایڈریس اگر آپ نے الیرٹ پر ایک اکاؤنٹ نہیں بنیا ہوا تو آپ سب سے پہلے جا کے سی ویڈیو کر کے الیرٹ پر ایک اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں اور یہ بھی جان سکتے ہیں کہ الیرٹ پر کیا چیز ہے اس کے بعد آپ نے اپنی ڈیٹو برث انٹر کرنی ہے فور ایجیمپل نائنٹی نائنٹی انٹر کرنی ہے جیسے یہ اس طرح آپ کو اکنٹیو کی جارہاں آپ انٹر کرنے کے بعد ایک ایمیل ایرویا وہ گئی بیجئے آس ایمیل بیجی جائے گی ایمیل اوپن کر کے وہاں لنک دیا ہوگا اس پر کلک کرنا ہے جب آپ اس پر کلک کریں گے تو کنفرم ہو جائے گی وہ ایمیل کے آپ نے یہ ایک آکانٹ نیا ہے اس کے بعد آپ اپنے آکانٹ میں لوگن ہو سکیں گے پھر آپ نے لوگن کا بٹن دبانا ہے یہاں وہ یوزر نیم جو آپ نے ان کو انٹر کیا تھا اور وہ پاسورڈ جو آپ نے انٹر کرنا ہے آپ کو انٹر کرنا ہے یہ فیڈ خالی چھوڑ دیں گے آپ نے اس کے بعد یہ جمعی چیز پورٹ کیا گیا ہے آپ نے یہ انٹر کرنا ہے اس کے بعد آپ نے لوگن کا بدن دبانا ہے جب آپ لوگن کا بدن دبا کے اپنے اکاؤنٹ میں آئیں گے تو آپ کو ہسٹری دی جائے گی آپ کے اکاؤنٹ کی کہ مثلا آپ کے آج جب تک آپ نے لوگن کیا اس کے اندر آپ کے کوئی ریفرل نہیں آئے اس وقت میرے اکاؤنٹ میں آج ہی تین ریفرل آئے ہیں وہ مجھے ہسٹری دکھائی گئی ہے اس کے بعد آپ نے ایڈز دکھائے گئے ہیں یہ آپ کا ویلنس دکھائی جا رہا ہے اور اس کے بعد یہاں ممبرشپ دکھائی جا رہی ہے آپ کی اگر آپ نے اپنے اکاؤنٹ میں جانا ہے تو یہاں اپنے یوزر نیم پر کلک کریں گے آپ یوزر نیم اپنی پی ٹی سی ہے یہاں آپ کے ریفرل دکھائے جائیں گے کہ کتنے ریفرل ہیں آپ کے اگر آپ یہاں کلک کر کے یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون آپ کا ریفرل ہے اس کے بعد یہاں جو جتنے آپ نے کلک کی ہیں وہ دکھائے گئے ہیں یعنی کہ شروع سے آپ نے جون کی ہے اس ویب سائٹ کو آپ سے چلک کی ہیں اگر آپ ابھی جون کریں گے تو آپ کے زیری کلک ہوں گے تیکy یوں��ی تو آپ کو کلک نہیں کیا گا اور آپ کے ریفرل نے چلک کی ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو نہیں پتا کہ ریفرل کیا چیز ہیں تو آپ میری ویب سائٹ پر جائےdi جا کے ساتھ سے نیچے یا ویڈیو دیکھ گئی ہیں اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ ریفرل کیا ہیں اور اس کے بعد یہ میرا اس وقت بیلنس دکھایا جا رہا ہے جو اس وقت میرا موجود ہے اس کے بعد رینٹنگ بیلنس کیا ہے رینٹنگ بیلنس بیسیکلی اگر آپ اسی ویب سائٹ کے ذریعے ایڈورٹائز کرنا چاہتے ہیں یعنی کسی چیز کو یہاں ریفرنس خریدنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے اس بیلنس کو رینٹل بیلنس میں شیفٹ کر سکتے ہیں یا اپنے ایلرٹ پر ایک اکاونٹ سے بھی رینٹل بیلنس یہاں شیفٹ ہو سکتا ہے اس کے بعد یہ جو نیچے ریسیوڈ ہے کہ کتنے پیمنٹ میں نے ریسیوڈ کر لی ہوئی ہے اس وقت تک یعنی کہ مجھے نیو بکس نے کتنی پیمنٹ مجھے بھیجی ہوئی ہے یہ وہ دکھائے گئے ہیں سٹیٹس بیسیکلی یہ وہ پیمنٹ نہیں ہے جو نیو بکس نے مجھے بھیجی ہے بیسیکلی یہ میرا اکاونٹ اصل نہیں ہے میرا اکاونٹ دوسرا ہے میرے اس وقت دو اکاونٹ ہیں لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ ایک ہی پی سی پر اور ایک ہی آئی پی ڈریس کے ذریعے دو اکاونٹ نہیں منا سکتے نہیں تو آپ کے دونوں اکاونٹ ٹرمینیٹ ہو جائیں گے یعنی ختم ہو جائیں گے جو کہاں میرے پاس اس وقت دو انٹرنیٹ کنیکشن ہے اور دو کمپیوٹر ہیں اس لیے میں نے دو اکاونٹ بنائے ہیں یہاں آپ آپ ٹی او ایس میں جائیں گے تو آپ ٹرمز اور سرویس کو پڑھ سکیں گے یعنی کیا کیا شرائط ہیں جو آپ پر لگ ہوتے ہیں اگر آپ نیو بکس کو جوائن کرتے ہیں یہ ساری آپ نے پڑھنی ہے اور پیپل میٹ سے میرے ریفرلز یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم کب ہم کلک کر رہے ہیں ہم کب ہمیں کب پیسے ملیں گے تو میں انہوں نے پڑھا